ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل ایکن پر کلک کریں کوئی ازادار مجلس امام میں آئے وہ شر پھیلانے کے لئے نہ آئے مجلس برپا ہوں تو ہوں لیکن مقصد امام حسین کو پروج دینے کے لئے ہوں شر پھیلانے کے لئے نہ ہو اس لئے کہ جو مجلس شر پھیلانے کے لئے ہو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے مقصد حسین نہیں ہو سکتی وہ مقصد سرکار سجید شہدہ نہیں ہو سکتی شر پسندی نہیں ہے مجلس سجید میں شر پسندی نہیں ہونی چاہیے مجلسوں میں لیاکاری نہ ہو مطلب کیا کہ مجلسوں میں لیاکاری نہ ہو مجلسوں میں دکھاوا نہ ہو یہ دکھاواں کا مطلب کیا یعنی مجلسوں میں دکھاوا نہ ہو مجلس تیری اور میری نہ ہو مجلس تیری اور میری نہ ہو اگر مجلس تیری اور میری ہے تو صرف تمہارے مجلس تیری اور میری نہ ہو ریاکاری نہ ہو ریاکاری نہ ہو وَلَا مُقْسِدًا وَلَا ظَالِمًا نہ ہمارا مقصد خروج ظلم ہے اور نہ ہمارا مقصد یہ خروج فساد ہے یعنی امام نے مجتمع کی چار بیمانیوں کو بیان فرمایا توجہ چاہو جس مجتمع میں جس سوسائٹی میں شر ہوگا جس مجتمع میں شر ہوگا ریاکاری ہوگی فساد ہوگا زن ہوگا وہ مجتمع اتنا اتنی برائیوں پر آمانہ ہو چکا ہوگا اتنا برا ہو چکا ہوگا جس میں یہ چار چیزیں ہوگی اتنا برا ہوگا کہ اگر معصوم بھی اس مجتمع میں رہے اللہ با اکبر معصوم امام بھی اس مجتمع میں اس سوسائٹی میں رہے جس میں یہ چار چیزیں ہوگی تو پھر معصوم کو مجبور کر دیتی ہیں یہ چار چیزیں کہ اس سوسائٹی سے امام اور معصوم باہر نکل جائے یعنی جس مجتمع میں یہ چار چیزیں ہوگی وہ سوسائٹی لہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان چار چیزوں سے اپنے مجتمع کو بات کرنا چاہیے بات کیسے ہوگا خود امام نے اشارت فرمایا میں کیوں نہیں کرنا ہوں اصلاح امت کے لیے اصلاح امت جد کے لیے مطلب کیا مطلب یہ کہ وہ مجتمع جس میں یہ چار چیزیں ہو اگر ان چار چیزوں کو آپ ہٹانا چاہو تو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصلاح امت کرو اصلاح امت کرو امت کی اصلاح کرو یعنی کیسے یعنی امت کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ امت کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ بھئی آپ پوری امت کے ذمہ دار نہیں ہے توجہ چارو آپ پوری امت کے ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ ایک ایک نفر کو پکڑ دیکھیں کہ ظلم سے نفرت دو سسار سے نفرت دو ریاکاری سے نفرت دو شرپسندن سے نفرت دو نہیں آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کر مقصد ہے حسین نہیں سمجھاؤ نہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے زمین کو جھنجوڑو اور اپنے زمین کو سمجھاؤ کہ میرے زمین آپ سے فساد سے نفرت کرنا ہے آپ سے شرق پسندی سے نفرت کرنا ہے ظلم سے نفرت کرنا ہے فساد سے نفرت کرنا ہے اگر آپ نے اپنی اطلاح کر لی امت جد کی اطلاح ہو جائے گی سلام آدھر وحمد وآلہ آپ امت کا ٹھیکانہ لے نہیں ہر انسان اپنی اطلاح کرے ہر انسان کہے اپنے نفس کا مصبول ہے کل لوکو براہین وہ کل لوکو مصبول آپ سے کہے اپنے نفس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ یہ بات دیکھیں کہ فلا نماز کیوں نہیں پڑھتا فلا روزہ کیوں نہیں رکھتا کہیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارے گھر میں تو بے نمازی نہیں ہے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارے گھر میں تو بے روزہ دار نہیں ہے پہلے آپ اپنے گھر میں اصلاح کریں اپنے نفس میں اصلاح کریں بعد میں مجتمع کی اصلاح کریں مجتمع کی اصلاح کا صرف اور صرف سیدھا سا طریقہ یہ ہے سادھا سا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لی اصلاح ہو جائے ابھی باپی شاہد فرماتے ہیں اس اصلاح امت کیا طریقہ کیا ہوگا اس اصلاح امت کا طریقہ کیا ہے یہ ہے کہ امام ہر شخص امر بال معروف اور نحیل المنکر کرے امر بال معروف اور نحیل المنکر کرے امام نے معاشرے کی بیماریوں کا سکر فرمایا اور معاشرے کی بیماریوں کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی دوہ کا ذکر فرمایا ہے کہ معاشرہ اگر بدنار ہوگا معاشرہ اگر برا ہوگا معاشرہ اگر اگر رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو ان چار بیماریوں کی وجہ سے اور ان چار بیماریوں کا علاج کیا ہے ان چار بیماریوں کا علاج ہے امر بال معروف اور نحیل المنکر کہ امر بال معروف کیا جائے اور نحیل المنکر کیا جائے لہذا امام نے مقصد بیان فرمایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا نکلنے کا مقصد کیا ہے نانا کے مدینے پر ویڈا کہنے کا مقصد کیا ہے حرم الہی بیت اللہ حرام کو الویڈا کہنے کا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد شر پسندی نہیں ہے ریعہ کاری نہیں ہے ولا مفسدن ولا فالمہ اور نہ فساد ہے نہ ظلم ہے تو اب جو بھی ازادار وظلم کربلا ہوگا اللہ حرم پر جس کے دل میں ایمان حسین سرکرہ سرکار سلیدو شہدہ کی محبت ہوگی وہ نہ تو ظالم ہوگا نہ وہ فاسد ہوگا نہ وہ شر پسند ہوگا نہ وہ ریاکار ہوگا اب اگر کسی نے بھی کسی نے بھی یہ چار اپسی فتوں میں سے کوئی ایک سفت پائی رہتی ہے یا کہ وہ شر پسند ہو یا کہ وہ ظالم ہو یا کہ وہ موسیب ہو یا کہ وہ ریاکار ہو وہ کچھ بھی ہو مگر مولا کا عظم نہیں ہو سکتا مولا کا عظم دار نہیں ہو سکتا وہ کہتا پھرے کہ میں مولا کا عظم دار میں مولا کا اچھا ہونے والا میں مولا کا اچھا ہونے والا دیکھئے دنیا اپنے موزے کہے کہ میں مولا کا عظم دار یہ قابلِ قبول نہیں ہے جب تکہ حسین کی طرف سے سمجھنے بھی لے کہ یہ لے گا حقیقی حضارہ سلام آمبر محمد وآلہ سلام آمبر محمد وآلہ سلام آمبر محمد وآلہ ویلیو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں مستوشی ملک کے بھی ہے میرا موضوع یہ ہے کہ امام کا جو تحریک ہے امام کا جو خروج ہے پوری دوجہ سنیے گا امام کا جو تحریک امام کا جو حدف امام کا جو مقصد ہے یعنی جو قربلا ہے یہ قربلا اتفاق ہے ایکسیڈنٹ ہے یا منصوبہ ہے قربلا کا واقعہ امام کا مدینے سے خروج امام کا بیت اللہ حرام کو انویدہ کہنا امام کا قربلا میں آنا قربلا کے بعد اہل حرام کا پوپے جانا اہل حرام کا پوپے سے شام جانا اور شام سے مدینہ آنا یہ اتفاق ہے ایکسیڈنٹ ہے یا منصوبہ اگر منصوبہ ہے تو دلیل کیا دیکھئے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ اگر دو اور پی نشنے بھی پڑھے جائیں تو کم ہے مجھے تو ایک منصوبہ ملی ہے لیکن بہتا ہی اتنی کوشش ہوگی انشاءاللہ تاہر امکان کوشش کی جائے گی بھئے یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ منصوبہ اتفاق نہیں ہے منصوبہ منصوبہ کیوں ہے یہ سنوئے کہ منصوبہ کیوں ہے اگر کسی انسان کو اپنے بچے کو پڑھانا ہو اور پڑھا کر وقیل بنانا ہو توجہ چاہو اگر کسی کو پڑھا کر نوحے خان بنانا ہو اگر کسی بچے کو کسی والگین کو اپنے بچے کو پڑھا کر جیج بنانا ہو سینٹسٹ بنانا ہو تو کہ ایسے اتفاق سے بن جائے گا بس ادھر کل آدھر کیوں ادھر بنیا نہیں بلکہ منصوبہ ریزی ہوگی پہلے دن سے منصوبہ ریزی ہوگی کہ ہم اس بچے کو وکیل بنانا ہے انہیں نوحے خان بنانا ہے انہیں ورسے خان بنانا ہے انہیں جیج بنانا ہے انہیں سائنٹسٹ بنانا ہے انہیں ڈاکٹر بنانا ہے انہیں شائل اہلیویت بنانا ہے پہلے دن سے منصوبہ بندی ہوتی ہے جس کے لیے ایک اس انسان کے لیے کہ جس کی زندگی صرف اور صرف پچاس یا ساٹھ سال ہے کہ جس کو اپنی زندگی کے بیس یا تیس سال اپنے حدف میں پیش کر رہے ہیں پہلے دن سے منصوبہ ریزی ہوتی ہے پہلے دن سے حدف کو پر مقدم کیا جاتا ہے پیش رفت ہوتی ہے کس کی طرف حدف کی طرف کہ ہمیں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے لہٰذا اگر کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہو ان جیٹر بنانا ہو وکیل بنانا ہو تو بھی یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ منصوبہ پہلے دن سے بنتا ہے پہلے دن سے بنتا ہے بچہ پانچ کی کلاس کے بعد ہائی سکول کی طرح جاتا ہے ہائی سکول کے بعد کولیج میں جاتا ہے کولیج کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے یہ جو مراہل تیہ ہو رہے یہ مراہل اس لیے تیہ ہو رہے تاکہ بچہ وقی بن جائے تاکہ بچہ جن بن جائے تاکہ بچہ سائنٹس بن جائے تاکہ بچہ ڈاکٹر بن جائے تاکہ بچہ شائر بن جائے تاکہ بچہ اس کے اپنے مقصد کو حاصل کر لے تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بچے کو ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہو تو 20 سال کی منصوبہ ریزی کرنی پڑتی ہے تاکہ چاروں آخری پر تر جب ایک بچے کو وکیل بنانا ہو جب ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہو سائنٹس بنانا ہو انجینئر بنانا ہو مولانا بنانا ہو معمب بنانا ہو شائر بنانا ہو شائر احل ریزی بنا نہ ہو تو 20 سال محنم کرنی پڑتی ہے تاکہ 20 سال عوام کی خدمت کرسکے 20 سال خدمت کرنے کے لیے 20 سال میں منصوبہ ریزی کی جاتی ہے اتفاق سے نہیں منتا 20 سال خدمت کے لیے 20 سال منصوبہ ریزی کی جاتی ہے اتفاق سے نہیں منتا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کربلا منصوبہ ہے گا اتفاق گرملا منصوبہ کی اتفاد بھائی وہ گرملا جو سجیوں سے ظلمتوں کی ہدایت کر رہی ہے وہ گرملا جو سائنٹس کی ہدایت کر رہی ہے وہ گرملا جو محمدوں کی عدمت کر رہی ہے وہ گرملا جو وقیلوں کو راستہ دکھا رہی ہے وہ گرملا جو ڈاکٹروں کو راستہ دکھا رہی ہے وہ گرملا جو ظلمتوں کو چیر کر ان کو پاہا اور نور عطا فرما لے گئے وہ کربلا جو اندھے کو راستہ بھی تھا لے گئے وہ کربلا جو گمنام کو راستہ بھی تھا لے گئے وہ کربلا جو ایک معاشرے کو بینے ہوئے معاشرے کو اوپر لگر میرا جدا کر رہی ہے تو وہ کربلا جو ایک پسے ہوئے معاشرے کو شمی نوان یدا کر رہی ہے وہ اتفاد نہیں ہوتا ایمان حسین کا منصور ایمان حسین کا منصور ہوگی بچے کو ڈاکٹر بنانے وکیل بنانے تو منصور بنانا پڑتا ہے اب آئیے امام نے مدینے پلویدہ کہا مدینہ کلویدہ کب 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 ک مکہ ہو رہی ہے پہلی ہجرت رسول نے کی تھی مکہ سے مدینہ نہیں مکہ سے مدینہ پیغمبر نے ہجرت کی تھی نہیں کی تھی پہلی ہجرت مکہ سے مدینہ پیغمبر نے کی دوسری ہجرت نوازیں نے مدینی سے مکہ تھی ہوجہ چار بھر Thessalon دو ہجرتкусیں ایک رسول نے کی ایک نوازیں نے کی جب رسول نے کی نانا نہ کی تو کہاں سے کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی توجہ جارو جب نواسے نے ہجرت کی تو کہاں سے مدینہ سے مکہ ہجرت کی یہ کیا مطلب اللہ حضرت یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب نانا نے ہجرت کی تو دین پھیلانے کی جب نانا نے ہجرت کی تو دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی جب نواسے نے ہجرت کی تو دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی نہیں ہے پھر نہیں سمجھے دو ہجرت ہے ایک نواسے کی ہجرت ایک نواسے کی ہجرت پیغمبر نے اشار کمائے آپ کی سوا دے حسین و منی وعنا من الحسین حسین و منی یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت حسین و منی یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت وعنا من الحسین یہ مدینہ سے مکہ کی ہجرت یعنی مطلب کیا یعنی پہلی ہجرت جو دین کو پھیلانے کے لیے ہوگی اس میں نانا پیغمبر سے ہوگا اس میں نانا پیغمبر سے ہوگا مگر وہ ہجرت جو مدینہ سے مکہ کی طرف ہوگی کہ جس پر امام حسین کے لیے اس میں نانا نواسے سے ہوگا اس لئے کہ دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو امام حسین نے ہجرت کی مدینے سے ہجرت کی آگے سوال کرتے یبنا رسول اللہ ہجرت کی کیا ضبورت تھی مت کرتے ہجرت مدینہ میں رہتے مگر حد و بیان کیا اللہ مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے شہید دیکھنا چاہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ شَاعَ أَنْغَرَهُنَّا اور اہلِ بیت کو اہلِ بیت کو عصیر دیکھنا چاہتا ہے یعنی سرکار اس سے اس شہدہ ہجرت کر رہے ہیں تاکہ شہید ہو جائے اور اہلِ بیت عصیر ہو جائے مجھ کو یہ بتائیے کہ کیا شہید ہونے کے لیے کربلا جانا ضروری ہے کیا شہید ہونے کے لیے کربلا جانا ضروری ہے کیا اہلِ بیت کو عصیر ہونے کے لیے کربلا جانا ضروری ہے شہادر تو مدینے میں بھی ہو سکتی لیکن امامِ حسین جو مدینے سے رکل رہے ہیں یہ منصوبہ اتفاق نہیں تو امامِ حسین تو مدینے میں بھی شہید ہو سکتے اہلِ بیت تو عصیر مدینے میں بھی ہو سکتے پھر یہ کربلا کا خروج کیوں مکڑے کا خروج کیوں امام تو مدینے میں بھی شہید ہو سکتے اور آج تک جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ مدینے میں تو ہوئی ہیں آن تک جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب مدینے میں ہوئی ہیں پیار نمبر شہید ہوئے کہاں پر مدینے میں کام بھی شہید ہوئے مدینے میں جنابِ بس اکر وصول شہید ہوئے کہاں پر ہوئی ہے مدینے میں ایمان حیلی کے سر پر ضربت لگی کہاں پر کوفے میں جناب ایمان حسن شہید ہوئے کہاں پر مدینے میں تو جب اتنی سال نے شہادت مدینے میں ہوئی ہے تو ایمان بھی شہید ہو جاتے ہیں مدینے میں یہ ایمان کو نکلنے کا مقصد کیا تھا کہ ایمان میرے اور مدینے میں کہے ایمان نے حجرت کیوں کی یہ حجرت کیوں ہے یہ حجرت کیوں ہے یہ تحریک کیوں ہے جبکہ شہادت ممکن تھی کہ مدینے میں ہو جاتی مگر نہیں ایمان نے اپنی شہادت کو مدینے میں نہیں بلکہ کربلا میں رکھا کیوں اس لیے کہ آج تک جتنی شہادتیں ہوئی ہیں یہاں سے توجہ چاہو انشاءاللہ محضور ہوں گے ایمان کی تحریک منصوبہ اتفاق نہیں ہے جتنی شہادتیں ہوئی شہادتیں ہوئی مگر قاتل کے چہرے پہ نقاب ڈال دی گئی قاتل کے چہرے پہ نقاب ڈال دی گئی پیغمبر کو زہر دیا پیغمبر کو زہر دیا لیا پیغمبر زہرے سے شہید ہوئے سلو پوائزن اچھا جب سلو پوائزن ملتا تو کہاں ملتا ہے سلو پوائزن جب دیا جاتا ہے کہاں پہ جاتا ہے گھر میں گھر میں جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کھانے میں جب انسان اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے تو سلو پائزن ہوتا ہے دیکھیں پیغمبر مدینہ میں شہید ہوئے امام چاہتے تو مدینہ میں شہید ہو سکتے تھے توجہ چاہتے مگر امام مدینہ میں شہید نہیں ہو رہے بلکہ مدینہ پر بھی جا گئے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی شہادتیں ہوئی شہادتیں تو ہوئی مگر قاتل کے چہرے پہ مقاب ڈال دی گئی بھائی پیغمبر گھر میں شہید ہو رہے مگر کوئی مسلمانوں سے پوچھے مسلمانوں سے پوچھے کہ کس نے زہر دیا کس نے زہر دیا کوئی پتہ نہیں میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں اگر انسان اپنے گھر میں کھانا کھائے اور گھر کے کھانے میں زہر دیا ہو گیا ہو تو پھر زہر کون دے گا توجہ چالو اگر دھر میں کھانے میں زہر دیا گیا تو یہ دینے والا کون ہے بھائی پیڈیو کے علاوہ تو کوئی ہونے ہی سکتا بھائی پیڈیو کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا مگر مسلمانوں کی اتنی جورت کہ مسلمانوں نے بیڈیو کے چہرے میں نقاب ڈال دی قاتلین کے چہرے میں نقاب ڈال دی اور یہ کہا کہ پیغمبر شہید نہیں ہو لہذا ایک قاتل یہاں پہ چھپا دوسرا قاتل جناب سیدہ شہید ہوئی ہے وہ پوچھے مسلمانوں سے جا کے کس نے شہید کیا ہے کوئی قاتل کے نام لینے والا ہے کوئی بتانے والا کہ قاتل یا سگیدہ کون ہے سگیدہ کو قدل کرنے والا کون ہے سگیدہ کے ظلم زہرہ کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے میں کہہ نہیں سم خاموش کیوں اس لیے کہ قاتل وہ تھا جس کے اوپر یہ خود عقیدہ رکھتے تھے اللہ حوت پر قاتل وہ تھا کہ جس کو یہ خود اپنا رحمہ ماندے تھے قاتل وہ تھا کہ جس کو خود اپنا امام ماندے تھے لہذا اپنے امام کو بچانے کے لیے قاتل کے چہرے پر نقاب ڈال دی قاتل بچ گیا امام علی شہید ہوئے کون قاتل آپ کہیں اپنے ملچم کیا حقیقت میں اپنے ملچم قاتل کیا حقیقت میں امام کا قاتل ابن ملچم ہے نہیں ابن ملچم وہ ہے کہ جو شکرنج کی چالوں کے اوپر عمل کر رہا تھا ابن ملچم وہ کہ جو سیاست کی مہروں کے اوپر حلقت کر رہا تھا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مہروں کو حلقت کون دے رہا تھا مجھے پھر تاریخ نے کاتل کے چہرے پر پھر نقاب ڈالی امام حسن شہید ہے کہ شہید نہیں ہے دیکھیں امام حسین کی تحریک منصوبہ ہے منصوبہ منصوبہ ہے منصوبہ اتفاق نہیں ہے امام حسن شہید ہے کون شہاہ کون خاضر ہے آپ کہیں گے جو دا بنتی اشاس جو دا بنتی اشاس بس وہ ہے کہ جو قرائے کی جو قرائے کے اوپر عمل کرتی ہے کہ جس کو پیچھے سے اس کی ذلف ہے پکڑ کر اس کو حرقت دی جاری ہے کہ تمہیں یہ بھی دیا جائے گا تمہیں یہ بھی عطا کیا جائے گا تمہیں یہ بھی عطا کیا جائے گا مگر یہ دیکھو کہ یہ ذلفوں کو حرقت کرانے والا کون ہے یہ جو دا بنتی اشاس کو اُبھارنے والا کون ہے کون ہے کہ دولتی اشاس کو آگے لے کر آیا کہ حسن کو شہید کیا جائے مگر پھر تاریخ نے ایک بار قاتل کے چہرے پر نقاب کو ڈالا اور ایک بار قاتل کو چھپا دیا کیوں تاکے مگر پھر تاریخ کیا جائے گا تاریخ میں چھوپا ہوا تھا امام نے مدیج اللہ کا کہا امام نے مکھے کالویزہ کہا اور کربلا میں آئے اور کربلا میں آمینگ کا لوگوں کو بتا دیکھو اب چار قاتل ہیں چاروں کے چارے تاریخ کے پیچھے چھوکے ہوئے میں مدیجا کالویزہ کہہ رہا ہوں میں مکھے کالویزہ کہہ رہا ہوں اور میں کربلا میں جاروں اور کربلا میں اکنی شاہید لطمہ کیوں? تاکہ چار قاتلوں کی طرح میرے ماں تکا دی ہی تاریخ کے برکوں میں چھوک نہ جائے موسلمان اس کے اوپر بھی نقاب نہ ڈال دیں نقاب نہ ڈال دیں میں کربلا میں جاؤں گا اور کربلا میں جا کر اپنے کارچل کا بھی پتہ بٹاؤں گا اور ان کارچلوں کا بھی پتہ بٹاؤں گا اب اگر میرے سامنے عمر ساتھ آئے گا تو عمر کی این سے بہت جانا کہ میری مان کا قاتل کو اگر مربان میرے مقابلے پہلا تو مربان کی میرے سے بہت جانا کہ میرے بھائی کا قاتل کو سلام آت المحمد والا محمد یہ منصوب ہے اتفاق نہیں ہے امام مدینہ کو علویدہ اس لیے فرقہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ظالم داری کے سیاہ پنوں میں چھپے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے قاتلوں کو رشتے داری کے نقاب کے اندر چھپا دیا ہے تاکہ امام ان رشتے داروں کو چہرے سے نقاب کو اٹھائیں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ قاتل سیدہ کون ہے قاتل حسن مشتبہ کون ہے قاتل امیر المومنین کون ہے لہذا امام نے اس وجہ سے مدینہ کو علویدہ پہا اور جناب امام سجاد کو اپنی ساتھ لیا ہے جناب امام سجاد کو اپنے ساتھ لیا ہے کہاں پر بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو مدینہ میں بھی تم ہمارے ساتھ ہونا۔ مقہ میں بھی تم ہمارے ساتھ ہونا۔ کیوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں ایک ہوتا ہے بانی ایک ہوتا ہے محافظ ایک ہوتا ہے بانی اور ایک ہوتا ہے محافظ رسول 313 ہے باقی رسول باقی انبیاء ہیں رسول کتنے ہیں 313 تیرا اور باقی کیا ہے انبیاء یہ انبیاء کون ہے اور رسول کون ہے رسول وہ ہے جو بانی شریعت ہے رسول کون ہے وہ جو بانی شریعت شریعت لے کر آئے اور انبیاء کون جو محافظ شریعت یعنی اگر پیغمبر ابراہیم شریعت لے کر آ رہے ہیں اگر ابراہیم شریعت لے کر آئے ہیں تو وسیع ابراہیم محافظ شریعت ہے اگر موسیٰ شریعت لے کر آ رہے ہیں تو پھر حارمون محافظ شریعت ہے اگر نبی اللہ عیسیٰ شریعت لے کر آ رہے ہیں بانی شریعت ہے تو حوالی جمیر رب نبی عیسیٰ محافظ شریعت ہے اگر پیغمبر شریعت لے کر آ رہے ہیں تو پیغمبر بانی شریعت ہے اور علی اس شریعت کے محافظ ہے علی اس شریعت کے محافظ ہے بس ایمان حسیٰ نے اپنے ساتھ جرل سیئر کے سجاد کو لیا کہ بیٹا میری مثال ایسی ہوگی جیسے رسولوں کی مثال اور تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے نبیوں کی مثال یعنی مطلب کیا یعنی ایک رسول بانی شریعت ہوتا ہے اس کے بعد نبی محافظ شریعت ہوتا ہے بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو ہم بانی کر بنا ہوں گے ہم بانی کر بنا ہوں گے ہم گربلا کی بنا رکھیں گے مگر تم ہمارے ساتھ چلو اس لیے کہ تم محافظہ کربلا ہوں گے تو اگر کربلا کے بانی کا نام حسین سرطان سیدو شہدہ ہے تو پھر محافظہ کربلا کا نام جناب عابد بیمار ہے اللہ اکبر اور کیسے کیسے مسائی برپا بیعظہ بس میں رہتے ہیں امام کو سید سجاد سید ساجدین زین العابدین کا لقب دیا گیا امام وہ ہے جو اپنی پوری زندگی چالیس سال تک واقع کربلا کے بعد اپنے بابا کے اوپر گریہ کیے اللہ اتبر امام کے اوپر گریہ کیے اور گریہ کرنے کے بعد آپ کا لقب ہے سید ساجدین سجاد زین العابدین یعنی امام نے اپنی زندگی سے ایک دست کو یہ دیا کہ اگر حسین کا سچا عزادار بننا ہے تو پھر سچا نمازی بننا پڑے گا اگر حسین کا سچا عزادار بننا ہے تو پھر سجدہ کرنے والا بننا پڑے گا عزادار کا مطلب سجدہ کرنے والا جو انسان نماز سے دور ہے وہ کچھ بھی ہو تکتا ہے مگر حسین کا عزادار نہیں ہو تکتا جو سجدوں سے دور ہے وہ حسین سے دور ہے جو حسین سے دور ہے وہ سجدوں سے دور ہے امام قلق و زین العابدین امام گریہ بھی کر رہے ہیں اور عابدین کی زینت بھی بن رہے ہیں یہاں اب ایک عزادار مظلومِ گربلا کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ عبادت سے دور ہو جائے نئے عرباب عزادار اگر مقصد حسینی حدف ہے مقصد حسینی ٹارگیٹ ہے تو پھر سب سے پہلے آپ کو عابد بننا پڑے گا آپ کو ساجد بننا پڑے گا آپ کو سجاد بننا پڑے گا تاکہ مقصد حسینی کے اوپر گامزل ہوا جا سکتا ہے اس لئے امام کا لقب سجاد ہے سید ساجدین ہے زہد العابدین ہے عرباب عزادار جب ایک بار امام حسین شہدہ کی فہرز کینا رہی ہے جنب قاسم نے آکے سوال کیا شہدہ جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اجازت نہیں ملتی دوبارہ آتے ہیں شہدہ جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اور وہ تعبیز پیش کرتے ہیں جو تعبیز جنب امام حسین نے آپ کے بازو پر باندھا تھا تو ایک بار جنب قاسم قسم میں محضر شہادت پیش ہوا ہر ایک شہید کو اس کے نام سے بلائے گیا سنیے گا اس بیمار کرولہ کی مظلومیت سنیے گا خود آپ کے پرزے کو قبول فرمائے چالیس سال تک بیمار کرولہ نے کی لیا کیا ہے چالیس سال تک میرے مظلوم امام نے کی لیا کیا چالیس سال تک میرا بیمار کرولہ رویا ہے کس مصیبت میں رویا ہے جب محضر شہادت پیش کیا گیا اکبر تم بھی شہید ہوں گے قاسد تم بھی شہید ہوں گے انا محبت تم بھی شہید ہوں گے بچوں اللہ تمہیں سلامت رکھے تم ازر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو جمانہ تمہیں اللہ سلامت رکھے تم اکبر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو ضعیفوں تمہیں اللہ سلامت رکھے تم حبیب کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو میرے بہنوں اللہ تمہیں آرے آزوں کو سلامت رکھے اللہ تمہیں سلامت رکھے تم سجینا کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئی ہو جب محضر شہادت پیش کیا گیا اکبر تم بھی شہید ہوں گے اکبر تم بھی شہید ہوں گے قاسم تم بھی شہید اور جب قاسم کے سامنے یہ پیش کیا گیا کیا سمرو کی شہید کیا دے گا ایک مرتبہ جناب قاسم جن کے مجھ سے تیرا سال ہے پریشان ہوئے پریشان ہونے کے بعد چھٹا جان کیا پولیش کیا خیام حسینی میں دوسر جائے گی میں کونکہ قاسم تمہاری غیرت جو سنار عابد بیمار خیان کرو قاسم قیرے تجھے ناچ کیا پولیش کیا خیام کی اندر آ جائے اللہ کو اکبر اور بابی عظام کسی بڑی غیرت تھی طرح قاسم کے لیے کہ ایک بار جب سنا کے اصمر شہید ہو جائے گی اگر امام نے اس مظلوم امام نے اس غیرت کو اس مظلومی کو اپنے آنکھوں سے دے بابی عظام امام کی مظلومی اس کنے یہ کیا ہے چالیس سال در امام گیریہ کر رہے ہیں بابی کی مظلومیت پر یہ کربلا کا چشم دید گواہ ہے کہ جس نے اس غر کی قیاس کو دیکھا یہ کربلا کا وہ واحد چشم دید گواہ ہے کہ جس نے اس غر کی قیاس کو دیکھا اکبر کے سینے پہ بچھی کا پھر دیکھا یہ چشم دید گواہ وہ ہے کہ جس نے عباس کے بازوں کو قدر ہوتے ہوئے لیکھا یہ چشم دید گواہ وہ ہے بس صبر کی جنار بابیدہ پورچہ دیجئے گا یہ چشم دیر گوابہ ہے کہ جس نے خیام میں آگئی اندر ہوئے دیکھا یہ چشم دیر گوابہ ہے جس نے بی بیوں پر خیام سے بہار جس نے بی بیوں کو خیام سے بہار آتے ہوئے دیکھا کیسا مظلوم امام میرا ہے ارے جب نماز کا وقت ہوتا پانی پیش کیا جاتا میرا بابا بھوکا اور پیادا شہید کر دیا گیا میرا بابا بھوکا اور پیادا شہید کیا سنیں گے وزیرے کے دفتور کیا تھا وزیرے کے دفتور کیا تھا سنیں اروابی ازا اور امام کی مظلومیت پر دل پھول کے آنسو وہاں ہے اس لئے کہ یہ آنسو زخیرہ قبر ہے زخیرہ آخرت ہے آپ کی قبر کا چیرہ ہے یا سو آپ کی شفاعت کا زخیرہ ہے یا سو مدین امام نے کیا کرتے تھے جب امام کا گزر بازار سے ہوتا تھا تو قصاب کا دستور یہ تھا کہ قصاب اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے اللہ حضور امام اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور اگر کوئی دکان پھولی ہوئی رہتی تھی اور امام نے ایک لیکے قصاب کسی زنبے کو زباہ دروہا لے تو امام کہتے اے میرے بھائی کیا تُنے زنبے کو کھانا کھلایا ہے اے میرے بھائی کیا تُنے زنبے کو پانی پلایا ہے ہاتھ جوڑ کر چھاہنے والا کہتا مولا میرا دستور یہ ہے کہ ام اپنے زنبے کو بغیر تھانے کے بغیر تھانے کے شہید نہیں کرتا امام نے سر کو پیٹا اے میرے بابا ارے امت اپنے زنبے کو پانی پیلاتی ہے کھانا کھلاتے اے میرے بابا تین دن کا پھوکا پیاسا تین دن کا پھوکا پیاسا شہید کیا گیا ارخوابِ اللہ بس ایک دو رویت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہو اس کے بعد زہن سبا سنیں گے مسئبت کیا ہے جنابِ بیمارے کربلا سے پوچھا گیا مولا کتنا کیلیا کریں گے مولا کتنا کیلیا کریں گے ارخواب آگیا کربلا ہوئے وقت ہو گیا مولا کتنا کیلیا کریں گے اللہ حضور مولا نے ایک مارانے والے پہ جواب لیا ارے سنیں گے یاکوب نے کتنا گلیا کیا یوسف کی جلائے کر جبکہ یاکوب کو معلوم تھا کہ اس کا یوسف زندہ ہے یاکوب کا ایک یوسف غائب ہوا تھا تو یاکوب نے اتنا گلیا کیا ارے میرے دا اٹھانا یاکوب اٹھانا یوسف مولا کتنا کیلیا کریں گے ارے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی بیراث ہے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی بیراث ہے آنے والے مولا نے کہا اے بھائی ارے مولا شہادت تو میرے گھر کی بیراث مگر دھوپیوں کا مہروں کا بازاروں میں بغیر مطنوں اور شہادت کے آنا اٹھانا لے اٹھانی سیجری اٹھانی سیجری امام کی بلادت شہادی سیجری میں ایمانی علی کی شہادت جب امام اکیس رمضان المبارک کو وصیتیں فرما رہے ہیں تو امام حسن کو قریب بلائیا اور حسن کو قریب بلانے کے بعد ایک اک وصیت فرمائی ایک اک وصیت اور پورے گھر کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اس کے بعد حسین کو وصیتیں فرمائی اور ایک بار عباس کو بلا کر عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور برکل آخر میں وہ مظلومِ کربلا وہ بیمارِ کربلا کہ جس کی عمر دو سال ہے ایک بار میرے ہمیرے کائنات نے میرے مولا ملتقیان نے اس بیمارِ کربلا کو بلایا کہ جس کی عمر دو سال ہے اور اس کے کان میں وسیعت فرمائے مجھے نہیں معلوم سنیے گاربادِ عزا خدا کی قسم خدا آپ کے گلیے کو قحول فرمائے روایت سنیے گا گھروں تک جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے دو سال کا میرے امام قسم ہے امام نے اپنے پاس بھلایا اور بھلانے کے بعد امام نے بیمارِ کربلا کے کان میں وضیعت فرمائے کیا وضیعت فرمائے مجھے نہیں پتا کہ کیا وضیعت فرمائے سن ساتھی جلی ہوا ساتھی جلی میں یہ لتا ہوا قابلہ کوپے آیا کوپے سے شام آیا اب شام میں باہو ساتھ پر بہتر دھنتے اس بیبیو کے قافلے کو اہلِ حرم کے قافلے کو روکا گیا اور جب بہتر دھنتے روکا گیا تو ا spoonzag ہوا کہ اب بیبیو کے قافلے کو ذربار میں لے جائے جائیں کونسے ذربار میں جہاں شرابی بیٹھا ہوا ہے جہاں کبابی بیٹھا ہوا ہے جہاں شجیت کو پہلال کرنے والا بیٹھا ہوا ہے جہاں دشمن عزیم بیٹھا ہوا ہے جہاں پر علی کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جب یہ حکم ہوا کہ اب بی بیوں کو بے مکنہ اور شادل اس شرابی کے دربار میں لے جائے جائے اس شرابی کے دربار میں لے جائے جائے ایک مطلبہ آبی بیدنی مارک کے لرز آپ قدم لرزنے لگے مولا کوفے سے چلے تھے کربلا سے کوفے چلے تھے قدم جارے ہی لرزر آئے مولا کوفے سے شام آئے مگر قدم نہیں لرزے مولا اب جب آپ شام کے دربار میں جا رہے ہیں تو قدم لرزارہ ہے کبھی مامتائی دیکھتے ہیں کبھی مامتائی دیکھتے ہیں مانا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مجھے چالیس ہی دوی کا وہ آگیا پیش آ رہا ہے جب میرے سے میرے جد امام علی نے وہ سید کی تھی کہ بیٹا جب اس ستھی جیلی کو بازار شام ہوتے ہوئے دربار شام میں جانا تو ہچکی چھانا نہیں اپنے دانے دیکھنا آلے تیرا جان علی مرتضہ آلے تیر مدد کے لیے تیرا استقبال درہ اس کے لیے معنی کے لیے موالا خوبیوں کو لے گا پیلوں کو لے گا انہم نے امام نے خیلی سکین میں گنچا گیا امام نے چالیس سال دکینیا گیا اب بابے امام کو زہر نغاز شہید کر دیا گیا زہر نغاز شہید کر دیا گیا بیٹا آپ ہی سے بیمار کے بیٹے جناب محمد پاکر نے آپ کو گھسل دیا آپ کو کفن دیا میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک بات کہیں اے آپ ہی سے بیمارے گرملا ارے آپ نے زندگی میں بھی ہی لیا کیا میرا دل کہتا ہے ارے جب آپ کو گھسل دیا جا رہا ہویا ارے تب بھی گریا کر رہے ہوگے مولا جب کفن دیا جا رہا ہوگا گریا جا رہے ہوگے مولا جب قرم میں ارتا ، رہا ہوگا اللہ علامت اللہ علامت اللہ علامت اللہ علامت اللہ علامہ طور صالتیہ سیادمالنزیم زمان و لے من قلمیل فردوں ماتم بیمارے کربلالی صلات و شایر